پر دیکھا ہم نے پہلا دیکھا جو شیر کی سواری کر کے ہمارے سامنے آیا اور لوگوں نے کہا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر دین اسلام مصطفیٰ قدامن مصطفیٰ قدامن جمعہ گڑیہ جلسہ کمیٹی جناب حضرت کاریہ حمد علی صاحب بات پوری سننا اب جتنے لوگ وہاں تھے نا یہ تو اب پہنچ گئے اپنے کافلے میں پہنچ گئے اب سب نے کیا کہا معلوم آج سے تمہارا نام بدل دیا کہا نہیں میرا نام سفینہ ہے کہا نا تمہارا نام سفینہ نہیں آج سے تمہارا نام ہوگا ساہیب الاسد ساہیب الاسد یعنی شیر والے کون اور اگر سفینہ کہتے پھر تو سب کافلہ والے میری عزت کریں کھانے کا ٹائم ہوئے سب میں کوئی نا تم کو کچھ نہیں کام کا نا کھانا ہم تم کو پہچائیں گے بلو سبحان اللہ اور سب لوگ کیا بلے اوہ شیر والے آجاؤ نا پانی پیلو نا آجاؤ نا کھانا کھالو نا آجاؤ نا کوئی بھی کام کرنے سے سب کئی نا 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 کام ہم کریں گے جو اوٹ پہ بیٹنے والے شیر پہ بیٹنے والے کام نہیں کیا کرتے تم تو ہمارے شیر ہو شیر ان کا نام ہی ہو گیا شیر والے بلو کیا نام ہو گیا چلو جو کافلہ کام پہ گیا تھا کام ہو گیا واپس مدینہ آگئے اور سب کی عادت تھی کہ جب مدینہ واپس آئے پہلے مسجد نبوی میں آئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں اب سب لوگ آئے لیکن جس وقت یہ لوگ مسجد نبوی میں آئے آدھی مسجد بھری ہوئی تھی اب ظاہری بات ہے مسجد میں آئے تو پھلان کے تو آئیں گے نہیں سارے لوگ پیچھے بیٹھ گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ کر سارے لوگ دیڑ سو کے دیڑ سو آدمی پیچھے بیٹھ گئے آگے مجمع بیٹھا ہوا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہمارے نبی کی نظر مبارک پڑی تو ہمارے نبی نے فوراں کہا اچھا یہ کافلہ آ گیا سب کافلہ والوں نے کہا ہم لوگ آ گئے تو ہمارے نبی نے پجا آئینا صاحب الاسد وہ شیر والا کہا ہے بولو نا سبان اللہ بولو نا سبان شیر والا تو حضرت صفیرہ کہتے ہیں میں تو دل میں اتنا خوش ہو گئے یہاں بھی خبر پہنچ گئی کہ میں تو شیر والا ہوں تو یوں پھڑے ہو گے کہا اللہ کے رسول میں شیر والا ہمارے نبی نے کہا جاؤ جب وہ قریب آئے نا تو ہمارے نبی نے پوچھا وہ شیر کی داستان تم سناو گے یا میں تم کو سناو بولو بولو سبان اللہ بولو سبان اللہ پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا چلو تم بھی مت سناو صرف مجھے اتنا بتاؤ تم نے ایک سوال پوچھا تھا وہ شیر نے تم کو کیا جواب دیا تم نے ایک سوال پوچھا شیر نے کیا جواب دیا تو حضرت صفیرہ کہنے لگے اللہ کے رسول ماں سال تو قطو اللہ کے رسول میں نے کوئی سوال نہیں پوچھا میں تو خود گھبرا گیا کہ اللہ کے رسول وہ تو کافلہ والوں کو معلوم نہیں میرے کو شیر والا شیر والا شیر والا بولتے لیکن میں تو اتنا گھبرا گیا تھا میری تو سانس ہٹک گئی تھی اللہ کے رسول آپ کے سامنے کیا بولنا آپ کو تو سب معلوم ہیں اور اللہ کے رسول میں نے شیر کو کوئی سوال بولو کوئی سوال کیا ہمارے نبی نے فرمایا نہیں جب وہ تمہارے قریب آیا تھا تم کچھ بولے تھے کہاں اس وقت میں بولا تھا کہاں وہ جاتے جاتے شیر تمہارے کان میں کچھ بولا تھا کہاں وہ بھی بولا تھا تو ہمارے نبی نے کہاں جو پہلے تم بولے تھے وہ تمہارا سوال تھا اور شیر نے تم کو آخر میں بولا وہ اس کا جواب تھا بولو سبحان اللہ ہمارے نبی نے کہاں بتاؤ تم نے کیا بولا تھا جب شیر تمہارے قریب آیا عدل صفینا کہتے ہیں میں نے کہا تھا یا آسد القعبہ لا تا جمالی یا فان عبد المحمد میں نے کہا تھا اے جنگل کے شیر اے اے جنگل کے شیر مجھ پہ حملہ مت کرنا میں تو محمد کا غلام ہوں اے بولو میں تو مصطفیٰ کا ہمارے نبی فرماتے ہو شیر جب بڑھ بڑھا کے گیا تمہارے کان میں وہ یہ بول کر گیا میں چاہتا تو حملہ کر دیتا اے بولو میں چاہتا تو اے میں چاہتا تو حملہ کر دیتا پھار دیتا وہ شیر نے کان میں کہا صفینا میں نے تجھ پر حملہ نہیں کیا کیونکہ تُو نے کہا کہ میں محمد کا غلام ہوں اور یاد رکھو اگر تم محمد کے غلام ہو تو یہ شیر محمد کے غلاموں کا غلام ہے اگر تم محمد کے مصطفیٰ کے غلام ہو تو یہ جنگل کے سارے درندے محمد کے غلاموں کے آج میرے دوستو یہ سارے لوگ ہمارے ہم اگر مصطفیٰ کے غلام بنے ہوتے نہ سب ہمارے غلام بنے ہوتے لیکن ہم مصطفیٰ کے غلام نہیں بنے ہم تو مصطفیٰ کے قانون کو توڑنے والے بنے اس لئے میرے پیارو میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں کتنی دیر ہوگی مالک بس میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں آخری بات پر آ رہا ہوں کون کن میرا ساتھ دے گا پہلے میرے کو جواب دو انشاءاللہ نہیں نہیں ساتھ دوگے میرا ساتھ دوگے نہیں آواز نہیں آرہی ہے ہاتھ اوپر کر کے بولو ساتھ دوگے نہیں انشاءاللہ اب تک میں نے جتنی باتیں آپ کے سامنے کہی جس میں سب سے پہلی بات یقین کس پہ کرو گے اور دوسری بات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا آپ کے نام مبارک کا سب باتیں بتایا جس کا نتیجہ یہ کہ میں اور آپ مصطفیٰ کا دامن نہیں ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن اب اخیر میں اللہ کے ولی کی بات بتا رہا ہوں اور اس پر جو بات ہوگی وہ ہم سب کو عمل کرنا بولو کریں گے عمل کریں گے انشاءاللہ میں کوئی سب لوگ بتاؤ گے تو میرے کو اچھا لگے گا خاجہ موئین الدین چشتی کا نام کس کس نے سنا ہے صاحب نے سنا تو ہاتھ اوپر کرو نا بولو نا اجمیر والے بابا بولو کون کھا جا موئین الدین اب سنو یہ اجمیر میں نا بولو کہاں پر تین دین ان کی زندگی کے تین دین ایسے گزرے ہیں بولو زندگی کے کتنے دین تین دین یعنی زندگی تو بڑی ماشاءاللہ اجمیر میں اللہ کے ولی تھے گزاری لیکن تین دین ایسے گزرے ہیں جس میں آپ نے کھایا بھی نہیں ہے اور پانی بھی پیا نہیں میرے کو نہیں سمجھ میں آرہا آپ لوگ کھا جا موئین الدین جشتی کو جانتے ہو نہیں نہیں ہاں یا نہیں ابھی بھی آواز نہیں آرہی بولو جانتے ہو کیا نام ہے کھا جا کھا جا موئین الدین نام تو معلوم ہے ماشاءاللہ معلوم ہے نا کون کون ان سے محبت کرتا ہے بھئے اللہ کے ولی ہے ہاتھ اوپر کرو نا بولو نا محبت کرتے آواز نہیں آرہی بولو نا محبت کرتے آواز نہیں آرہی یہ کو آپ لوگ جھوٹا نہیں بولنے کا سچ سچ بولو بھئے کھا جا موئین الدین جن چشتی سے محبت کرتے ہیں نا اور کرنا بھی ہر ولی سے محبت کرنا محبت کرتے ہو نا کونٹائی والوں جھوٹ تو نہیں نا محبت کرتے ہو نا تو چلو ایک کام کرو اگر محبت کرتے ہو تو میرے کوئی اتنا بتا دو کیونکہ الگ الگ کتابوں میں الگ الگ باتیں لیکن بہت پیاری باتیں لیکن یہ کھا جا موئین الدین چشتی سے گرمے اور آپ محبت کرتے ہیں ان کے اببہ کا نام کیا ہے آہا آہا ما شاء اللہ اللہ قبول فرمائے ایک تو اللہ کا ولی ایسا میرے کو ملا جس نے بلکل صحیح نام بتایا لیکن اور کسی نے نہیں بتایا بولو نا ان کے اببہ کا نام کیا ہے کھا جا غیاس الدین بولو کھا جا ان کا نام کھا جا موئین الدین ان کے اببہ کا نام بولو کھا جا دادا کا نام دادا کا نام ہرے کونٹائے والو آپ کو دادا کا نام کیا بولو وہ تو اچھا ہوا اللہ کے ایک بندے نے اببہ کا نام بتایا جس کو اببہ کا نام نہیں معلوم اس کو دادا کا نام کان سے معلوم ہوگا لیکن پھر ایک مرتبہ بولو بھائی اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے تھے کرتے ہیں اور بولو کرتے اور ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن کیونکہ ہر ولی نے مصطفیٰ کا دامن تھاما ہم بھی مصطفیٰ کا دامن تھامے اللہ ہم کو بھی ولی بنا دے گا بولو سبحان اللہ یہ خاجہ معین الدین چشتی میرے دوستو خاندان کے اعتبار سے بہت اوچے نصب کے اعتبار سے بہت اوچے الگ الگ لوگوں نے الگ الگ نصب بیان کیے لیکن بہت پیارا بیان کیا بولو نا خاجہ معین الدین چشتی ان کے اببہ کا نام بولو خاجہ غیاس الدین ان کے ابا کا نام خاجہ احمد حسین ان کے ابا کا نام خاجہ عزیزی ان کے ابا کا نام خاجہ محمد حاشم ان کے ابا کا نام امام عسکری ان کے ابا کا نام امام ابقری ان کے ابا کا نام امام تقی ان کے ابا کا نام امام نقی ان کے ابا کا نام امام علی ان کے ابا کا نام امام موسیٰ قاضی ان کے ابا کا نام امام موسیٰ رضا ان کے ابا کا نام امام محمد جعفر ان کے اپا کا نام امام محمد باقر ان کے اپا کا نام امام سیند العابدین اور ان کے اپا شہید کربلا حضرت حسین اور ان کے اپا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مصطفیٰ کا دامن مصطفیٰ کا دامن خواجہ صفف کا دامن گوزفان کا دامن گمہ کرے جلسہ کمیٹی حضرت قاری احمد علی صاحب نعرہ تکبیر چلو یہ واقعہ سمجھ لو پھر ہم بات ختم کریں گے لیکن آج عمل کرو گے نہیں انشاءاللہ کیونکہ میں پھر بتا رہا ہوں چلانے چکنے سے کام نہیں آواز سے بولو چلانے چکنے سے کام کیا کرنا پڑے گا عمل کرنا قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نبی سے محبت کرتے ہو تو نبی کے طریقے پر عمل کرنے والے بن جاؤ بولو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا قل ان کرتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اللہ تبارک وطانہ فرماتے اتنا زیادہ عبادت کا خیال رکھا تو ہماری نمازیں کیوں جا رہی ہیں ہم کیوں نافرمان ہوتے جا رہے ہیں ہم کیوں گھنے گھر ہوتے جا رہے ہیں میں نے کونسی اللہ کے ولی کا نام لیا حضرت خاجہ مہین الدین چشتی انہوں نے اجمیر میں تھے ماشاءاللہ پوری زندگی اللہ کے ولی کتنے دن ایسے گزرے نہ کھانا اچھا اُس زمانے میں کیا ہوتا تھا جب اللہ کے ولی نہیں کھا رہے تو جتنے کھانکہ میں مرید ہے وہ لوگ بھی کھانا ہماری طرح نہیں کہ وہ شیک کھاوے کے نہیں کھاوے پیر صاحب کھاوے کے نہیں کھاوے مرید شروع ہو جاتے نہ یہاں تو حضرت خاجہ مہین الدین چشتی نہیں کھا رہے سارے مرید حیران ہیں اب ٹھیک ہے بھئے اللہ کے ولی ہے خاجہ مہین الدین چشتی بڑھا گر رہا ہے کوئی پریشان ہو رہا آپ کو معلوم ہے حضرت خاجہ مہین الدین چشتی کے پاس ان کے بہت پیارے مرید آئے جن کا نام ہے خاجہ ابو اللہس بلو کیا نام ہے خاجہ وہ آیا اور آکر کہنے لگے حضرت آکر کہنے لگے حضرت خالو تین دن ہو گئے پانی پیلو کیونکہ آپ کے نہیں کھانے سے نہیں پینے سے کوئی لوگ نہیں کھا رہے نہیں پی رہے کوئی مڑ جائے گا تو حضرت خاجہ مہین الدین چشتی نے روتے روتے فرمایا میں تو تین دن سے وضو کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے سامنے روتا ہوں نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں لیکن سب کو کہو کہ وہ کھائے اور پیئے تو وہ کھا جا ابو اللہس کہہ دے لگے کوئی کھائے گا پیئے گا نہیں جب تک آپ نہیں کھائیں گے پہلے یہ بتاؤنا آپ نے کھانا کیوں چھوڑ دیا آپ نے پینا کیوں چھوڑ دیا تو خاجہ مہین الدین چشتی نے زور سے چھوڑ ماری اور کہا میں کیسے کھانا کھاؤں کیسے پانی پیوں تین دن پہلے عشاء کا وضو کر رہا تھا ساتھ میں بولو کونٹائی والو عزت خاجہ کیا فرماتے تین دن پہلے میں عشاء بھئی عشاء کی نماز پڑھنی تو عشاء کا وضو کر رہا تھا وضو کرتے کرتے انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا بولو انگلیوں میں خلال کرنا حدیث پاک میں لکھا کہ وضو کرتے کرتے انگلیوں میں خلال کرنا یا تو سنت ہے یا مستعبے فرماتے میں یہ بھول گیا کہتے تم کو کیا معلوم میں تو یہاں عشمیر میں بیٹھا عشاء کا وضو کر رہا تھا انگلیوں میں خلال کرنا بھول گیا تو غیب سے میرے نبی کی آواز غیب سے مدینے سے میرے نبی کی آواز آئی اے مہین الدین اے مہین الدین مجھ سے محبت کرتے ہو اور میرے طریقے کو چھوڑتے ہو فرمایا میرے نبی مجھ سے ناراض ہو گئے اب جس کا نبی ناراض ہے وہ کیسے کھانا کھائے گا وہ کیسے پانی پیے گا میرے نبی کی آواز میرے کان میں آئی کہ مجھ سے محبت کرتے ہو میرے طریقے کو چھوڑتے ہو کہاں میں کھانا نہیں کھاؤ گا پانی نہیں پیوں گا جب تک میرے نبی مجھ سے راضی نہیں ہوں گے ابھی تو آپ نے اتنا کہا کہ اجمیر کے پوری کھانکا میں جیسے ہمارے نبی کی آواز آئی آواز آئی مہین الدین اب کھالو پیلو مصطفیٰ تم سے ہمیشہ راضی ہو چکا ہے بولو اللہ کا نبی تم سے راضی ہو گیا تو میرے پیارو کیا چھوڑ گیا تھا لنے بولو لنے وضو میں کیا چھوڑ گیا تھا کتنے دن تک کھانا نہیں کھانا کتنے دن تک پانی نہیں پیے چھوڑ گیا تھا وضو میں کھلا حالانکہ یہ نہیں کرو تو بھی وضو ہو جائے گا کیونکہ یہ وضو میں سنت ہے یا مستحب ہے یہ اونگلیوں میں خلال نہیں کرو گے تو بھی وضو ہو جائے گا لیکن اس کے چھوٹنے پر آپ نے کتنے دن کھانا نہیں کھایا اور ہماری فجر کی نماز کتنی مرتبہ چھوٹی کتنے دن بھوکے رہے ہیں کتنے دن پیاسے رہے ہیں یعنی عجیب ہوگی یعنی معاملہ کتنا عجیب ہے سب لوگ ایک آواز لگاتے ہیں ولی کا دامن نہیں چھوڑیں گے گوز پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے ساجہ گریب نماز کا دامن نہیں چھوڑیں گے حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے مصطفیٰ ہم لوگ آواز لگاتے ہیں لیکن کبھی ہم نے ان کے حالات کو نہیں پڑا کہ ایک سنت چھوٹ جائے تین لنے دا کھانا نہیں کھایا ہم یہاں بیٹھے زمانے سے فجر کی نماز نہیں پڑ رہے تو میرے دوستو کون کون ارادہ کر رہا ہے میرا آخری پیغام آج سے کونٹائی والا جتنا مجمع بیٹھا ہے ماں بہنیں بیٹی آپ سب لوگ دل و جان سے ارادہ کریں گے کہ ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ کون کون تیار ہے تو میں آخری بات بتا دوں پڑھنے پر کیا ملے گا نہ پڑھنے پر کیا ہوگا کون کون سننے کو تیار ہے ہاتھ اوپر کرے بلو ہاتھ اوپر کرے بلو پڑھیں گے سب پڑھیں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ میری آخری آخری بات سن لو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما بلو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے سب خاموش بیٹھے ہیں ایک صحابہ کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے رسول میرے مابا پاپ پر قربان ایک سوال کرو ہمارے نبی نے فرمایا کرو سوال کرو اس صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول بتاؤ نہ اگر نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا اے ساتھ میں بلو نہ نماز پڑھیں گے تو ہمارے نبی نے فرمایا اوہ میرے امتیوں قیامت تک آنے والوں کو پیغام پہنچا دو جو پانچ وقت کی نماز پڑھے گا وہ پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا اللہ آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتا جائے گا بس ہمارے نبی نے فرمایا وہ قرآن میں لکھا ہے ارے بلو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُعَافِذُونَ اُلَائِكْ فِي جَنَّةِمْ مُقْرَمُونَ اللہ فرماتے پیارے پیارے میرے بندے پانچ وقت نماز کی فابندی کرے اللہ فرماتا تم زمین پہ نماز پڑھتے جاؤگے ہم آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتے جائیں گے بلو سبحان اللہ سب پڑھیں گے نماز پڑھیں گے نا اب نہیں پڑھنے والے میرے کو ایک سوال کا جواب دے دے جو میں ڈائریک قرآن سے پوچھ رہا ہوں کہ جو لوگ اب تک نہیں پڑھتے تھے آج سے ارادہ کرو پڑھیں گے انشاءاللہ یعنی پکہ ارادہ کرو بلو پڑھیں گے انشاءاللہ اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں جو نہیں پڑھے گا قرآنِ قریم میں کیا لکھا مانو اللہ نے جو جہنم بنائی بلو اللہ نے جو جس میں سب سے آخری اور سب سے دینجر جہنم بنائی وہ اتنی دینجر جہنم بنائی کہ اللہ تعالی خود فرماتے ہمارے نبی فرماتے کہ وہ جہنم اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس جہنم میں کچھ پلایا جائے کوئی چیز کڑوی پلائی جائے اگر اس کو دنیا میں ڈالا جائے تو پوری دنیا کا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے اور وہ جہنم میں جو ہوگا نا اس کے بدن پر جو بھی چتڑا ہوگا اگر اس کا ایک دکڑا دنیا میں لائے تو دنیا چل کے تھاک ہو جائے اتنی خطرناک جہنم پورا مجموع بولے گا جس کا نام ہے ویلن بولو کیا نام ہے ساتھ میں بولو کیا نام ہے ہمارے نبی کیا فرمایا تھے جو سب سے آخری جہنم ہے اس میں ابو جہل جائے گا کون جائے گا فیرون جائے گا بولو کون جائے گا کارون جائے گا ہامان جائے گا اور ہمارے نبی نے روتے روتے فرمایا میری امت کا بے نمازی بھی اسی میں جائے گا یہ جو ویلن والی جہنم ہے جس میں ابو جہل کارون فیرون ہامان ارے کونٹائی والو ہمارے نبی فرماتے ہیں میری امت کا بے نمازی اسی جہنم میں جائے گا اور اگر آپ کو دیکھنا ہے تو قرآن اٹھا کر دیکھو پڑھو نہ میرے ساتھ میں آپ کو یاد ہوگا پڑھو 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 پھر کیا ہے بس رکھ جاؤ رکھ جاؤ فویلن جہنم کون جائے گا ابو جہل جائے گا کارون جائے گا ہامان جائے گا ارے نبی کا دشمن جائے گا اور کون جائے گا اللہ فرماتے ہیں فویلن للمصلین پڑھو فویلن للمصلین الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاؤُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اسی جہنم میں امت کا بے نمازی جائے گا تو میرے دوستو آج کے حالات میں تین کام کرنا ہے بولو کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلے یقین بنانا کرنے دھرنے والا کون میں نے پورا مجمع بولے نہ ہم سب کا پیدا کرنے والا کون عبادت کے لائے کون اور نمبر دو پورا مجمع دیکھو صبح کا بھٹکا ہوا شام کو آئے بھٹکا ہوا نہیں ساتھ میں کہہ دو مصطفیٰ کا دامن نہیں ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن اور آخری بات نماز کا دامن اگر یہ تین بات پہ آپ نے عمل کر لیا ہمارا اتنا دور سے سفر کرنا آسان ہو جائے گا بہت آسان ہو گیا آہندہ بھی پھر آئیں گے بولو انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ لیکن میں آپ تمام سے کہوں گا آج کا یہ سبق بھول مت جانا ہم ملے نہ ملے ہماری ملاقات ہوئے نہ ہوئے یہ سبق کبھی مت پھولنا نمبر ایک بروسہ کس پہ کریں گے اللہ نمبر دو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے ہم نمبر تین خاص کر کے آج سے میری ماں بہنے بیٹی آپ سب شروع کریں نماز کا دامن میرے کو بہت خوشی ہوئی ابھی میں ہمارے ابو سوہل بھائی کی سکول میں تھا وہی پر ہم نے کھانا کھایا مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ سکول ہے دین دنیا کا علوم ہے لیکن ایک عبادت کھانا بنا ہوا ہے ایک مسجد بنی ہوئی ہے اور ہر بچے کو نماز پڑھایا جاتا ہے بہت خوشی ہوئی میرے پیارو اگر ہمارا یہ کونٹائی اور یہ گاؤں کا نام کیا ہے تو بولنے بھائی گیما گھڑا گیما گھڑیا جو بھی یہ گاؤں کا نام ہے اگر یہ گاؤں آج ایک ہو کر ایک ہو کر اللہ کے واسطے محبت میں آ کر کتنا بڑا چلسہ آپ نے کیا کاری کمر الاسلام صاحب کو آپ نے دعوت دی بڑے بڑے علمائی کی رام یہاں پر آئے آپ اتنا بڑا مجمع لے کر یہاں پر آئے نہ جانے ہماری کتنے ماں بہنیں بیٹیاں آئیں اور یہاں پر کتنے بڑے بڑے لوگ یہاں پر تشریف لائے ارے میرے پیارو اگر ہماری یہ گاؤں والے اور ہماری یہ کونٹائی والے سب مل کے ارادہ کریں اللہ کی قسم میں جان دے سکتا مگر نماز کو قضانی کروں گا انشاءاللہ کون کون تیارے کل فجر سے بولو شروع انشاءاللہ ہاتھ اوپر کرو بولو انشاءاللہ نہیں آواز کے ساتھ بولو نا انشاءاللہ کل کی فجر بولو انشاءاللہ موت کی شام بولو انشاءاللہ بولو نا نماز کا دامان بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامان نہیں جڑوں گا اور ایک بات یاد رکھو آپ سب جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو نا ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے اللہ ماں رومی رحمت اللہ اللہ کوئی کہتے ہیں اگر کوئی آپ کو یہ بولے کہ کل پہاڑ ادھر تھا آج وہ پہاڑ ادھر چلا گیا حالانکہ پہاڑ چلنے والا لیکن کوئی اگر بولے نہ کہ مولانا کل ادھر پہاڑ تھا آج تو پہاڑ ادھر چلا گیا مولانا رومی کہتے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن مرد مومن کلمہ والا مرد اور عورت اپنی زبان سے کبھی پلٹ نہیں سکتا اس لئے اسی اللہ کے ولی پر بھروسہ کرتے ہوئے کہہ دو کہ ہم نماز کا دامن کون کون ارادہ کرتا پھر ایک مرتبہ ہاتھ اوپر کر کے ساتھ میں بولے بولو مصطفیٰ کا دامن نماز کا دامن میں پھر ایک مرتبہ یہاں کے جلسے کے صدر صاف کا اور ابو سحیل بھائی کا اور ان کے والد محترم کا اور تمام آنے والے مہمانوں کا آپ تمام پورے مجمع کا اور سارے انتظام کرنے والے والینٹر حضرات کا جوانوں کا میں سب کا شکریہ آدھا کرتا ماہوں کا بہنوں کا بیٹیوں کا اور میرے ساتھ نبھانے والے کون مجھے نینے کے لئے وہاں تک کلکتہ کے ائرپورٹ تک آئے کون تھے وہ ہمارے مینارل بھائی اور مجھے بہت خوشی ہوئی انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک مدرسہ قائم کرنے جا رہے ایک حفظ کلاس شروع کرنے جا رہے ایک بڑی زمین پہ کام کرنے جا رہے دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کے ارادے کو قبول فرمائے اور اللہ حافظوں کی جماعت پیدا فرمائے اور میں ہمارے ابو سحیل بھائی کا اسی طرح مہنہ عثمان صاحب کا ہمارے اشرف البھائی کا اور بھی جو ساتھی ہمارے صاحب میں یہاں خدمت میں آئے اللہ تعالیٰ سب کیا آنے کو قبول فرمائے ہمارے صورت سے ایوب بیٹے تشریف لائے اللہ تعالیٰ ان کے بھی آنے کو قبول فرمائے اخیر میں میں آپ سے کہوں گا کہ دو منٹ ہم اللہ کا ذکر کریں گے بلو کریں گے انشاءاللہ اور دو منٹ ہم درود پڑیں گے کون کون پڑے گا میرے ساتھ میں درود ہاں بلو بلو پڑیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد جو بھی ہمارے چلسے کے صدر صاحبے وہ دعا کروا دیں گے انشاءاللہ اور اتنا بڑا مجمع زاہری باتیں میں سب کی ملاقات تو نہیں کر سکتا کیونکہ پھر مجھے کلکتہ تک پہنچنا ہاں ائرپورٹ تک پہنچنا اور وہاں سے پھر سفر کرنا اس لئے میں سلام کرتا ہوں آپ سب میرے سلام کا جواب دے دوگے السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بلو و علیکم و علیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتہ